موسیقی ندی کے کنارے ایک چٹان تھی لوگ اس پر بیٹھ کر لہروں کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کھیلتے دھو بھی اس پر آ کر کپڑا پیچھا کرتا ایک دن اس چٹان پر کسی سلپی کی نظر پڑی اس نے ایک ہی نظر میں چٹان کو باہر بھی تر سب طرف دیکھ لیا اس نے اسے وہاں سے نکالا اپنی کارشالہ میں لاکھر اسے تراشنا شروع کیا تھوڑے ہی دیر میں تراشتے تراشتے اس چٹان نے ایک سندر پرتما کا آکار دھارن کر لیا پاشان سے بھگوان پرکٹ ہو گئے اور جیسے بھگوان پرکٹ ہوئے سب سے پہلا پرنی پات اس سلپی نے کیا سچ پوچھو تو اسی کا نام بھارتی یہ سنسکتی ہے پاشان سے بھگوان کو پرکٹ کرنا ہر پاشان میں بھگوان چھپا لیکن ہر پاشان سے بھگوان پرکٹ نہیں ہو پاتے پنچ کا لینک پتیشتھا مہت سو پاشان سے بھگوان کی یاترہ کا مہت سو ہے آپ سب اپنے ہی آنکھوں یہ سب دیکھیں گے اور اپنے ہی ہاتھوں یہ سب سمپن میں بھی کریں گے سادھرن سی مرتی میں بھگوان کی پتیشتھا ہے یہ سنبھاؤنا کسی پاشان یا مرتی تک ہی شیمت نہیں ہے یہ سنبھاؤنا ہمارے آپ کے سب کے اندر ہے آو سکتا ہے اسے پہچاننے کی ارلکے وال پہچاننے کی اپی تو پہچان کر اس کا دوہن کرنے کی اور دوہن کرنے کی اس کا صحیح دشا میں نیوجن کرنے کی آج چار باتیں آپ سب سے کہوں گا سکتی سکتی کی پہچان سکتی کا دوہن اور سکتی کا نیوجن سکتی ہم آپ سب میں ہے اور وہی شکتی ہے جو پرماتما میں ہے تتتہ ہم میں اور پرماتما میں کوئی انتر نے سب سمان جین دھرم کہتا ہے اپا سو پرمپا اپا سو پرمپا آتما ہی پرماتما ہے اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھکاری کو راجہ کہہ دے اگر کسی بھکاری کو کوئی شیدھے شیدھے کہہ دے تم تو راجہ ہو تو اسے لگے گا کہ یہ مجاک ہے ایسے ہی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ تم پرماتما ہو تو آپ کو یہ بات حجم نہیں ہوگی مراج کیسی بات کر رہے ہیں ہم کہاں پرماتما ہم تو آپ کے داسانو داس ہیں ہم نے انادی سے جس طرح کے سنسکاروں میں اپنا جیون جیا ہے ہمارے بھی تر آتما بودھ ہے ہی نہیں جو لوگ دیہ آتما بودھ کے ساتھ جیتے ہیں انہیں آتما بودھ نہیں ہوتا اور جنہیں آتما بودھ نہیں ہوتا وہ اپنی آتما کی سکتی کو نہ پہچان سکتے ہیں نہ ہی اسے ابھی وقت کر سکتے ہیں یہ پنچکل لینک اس آتما سکتی کا احساس کرتے ہوئے اس کے ادھگھاٹن کی درشتی پانے کا اوجن ہے آپ پنچکل لینک میں بھاگ لیں گے آج کل تو بہت پنچکل لینک ہوتے ہیں کئی لوگوں کو تو پنچکل لینک کے سارے خاص لہب ہونے والا نہیں ہے پنچکل لینک کو آپ ایک کائرکم کی بھاتی دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور پنچکل لینک کے بھی ترچھیپے وے جیون کے بھی جیان کو دیکھو گے تو سب کچھ ملے گا ہم پرماتمہ کی جیون یاترہ کو دیکھ رہے ہیں سچ پوچھا جائے تو وہ جو پرماتمہ کی جیون یاترہ ہے وہ ہماری آپ کی بھی بن سکتی ہے یدی اس یاترہ کو دیکھر اپنی انتر یاترہ کا ستر پاتھ کرے تب میرے بھیتر وہ سب سکتی ہے جو پرماتمہ میں ہیں ہم برمہ شمی میں برمہ شروپ ہوں میں پرماتمہ شروپ ہوں اس بات کا احساس آبھاس نہیں ہے سکتی کی پہچانی نہیں تو آبھاس کہاں سے ہوگا سمرات ہو کر کے بھی ہم نے اپنے آپ کو بھکاری مان رکھا ہے تو ہماری مانسکتہ میں جب تک بھکاری پن ہے ہمارا سارا جیون بھکاریوں جیسا ہی بیٹھے گا اور آج تک ہم آپ کے ساتھ یہی رہا اپنے بھیتر کے بیبھا اور سامراج سے انبھگ رہنے کے قارن سمرات ہو کر بھی بھکاری جیسا جیون جیتے آئے ہیں سنت کہتے ہیں بجھ ہے جانو جانو اپنے آپ کو پہچانو سکتی کو پہچانو جانو تم کون ہو جس پل جان جاؤ گے اسی چھن جیون بدل جائے گا آج کی چار باتوں کے ساتھ چار باتیں دوسرے سندر میں اور جوڑ رہا ہوں ابھی میں نے کہا سکتی سکتی کی پہچان سکتی کا دوہن اور سکتی کا نیوجن سکتی ہے تمہارے اندر پر تمہارے من میں اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اور پہچان نہیں ہے تو دوہن کا پریتن نہیں ہے اور دوہن کرو تو ابھی تو نیوجن کرو گے جب تک دوہن ہی نہیں تو نیوجن کیسے ہے اپنی شکتی کو جانیے پہچانیے آگے پڑیے کئی بار لوگ کہتے ہیں ہماری تو بس کی نہیں ہے درشل جو اپنے من کے بس میں ہوتے ہیں ان کی بس کی کچھ نہیں ہوتی اور جو من کے من کو بس میں کر لیتے ہیں سب کچھ ان کے بس میں ہو جاتا ہے تمہارے پاس اننت سکتی ہے تم اننت سکتی کے پندہ ہو اسے پہچانو اگر من میں یہ بات بیٹھ جائے تو سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور آپ سب کے انبھاو کا ایک ادھارت آپ کو دینا چاہوں گا آپ کے تو میرے پاس سکتی نہیں ساست کہتے ہیں اننت سکتی ہیں میں کہتا ہوں آپ کا انبھاو کہے گا کہ نہیں میرے پاس پریابت سکتی ہے آپ اپنی شاہمتی دیں گے کیسے آپ سے کہا جائے یہاں سے اسٹیشن مندر تک پیدل جاؤ جانے کو راجی نہیں ہوگا لیکن ابھی پیدل ہی تو چل کے آئے ہو بولو چل کے آئے کے نہیں آئے اسٹی اسٹی برس کی ماتائیں بھی آئی سر پر کلس رکھ کر آئی کون چلایا کون چلایا سکتی نہیں تھی تو کیسے چلے اور نہیں سکھر جی چلنے کا انبھاو تو سب کو ہوگا یہ دو تین کلومیٹر کی دوری تو پھر بھی تم پوری کر لو لیکن سکھر جی کی چڑھائی جس وقتی کو سو قدم چلنے کی سامرت نہیں وہ ستائیش کلومیٹر کی بند نہ کر کے آ جاتا ہے کس کے بل پر کس کے بل پر سکتی ہے پر اچھا نہیں ہے سمجھ گئے تو سکتی سے بڑی ہے اچھا سکتی اچھا سکتی جگتی ہے تو سکتی کی ابھیبیکتی اپنے آپ ہونے لگتی ہے آچار گردیو کہتے ہیں پاور نہیں بل پاور بڑھا کیا بڑھا پاور فل لوگ لاچار ہو جاتے ہیں لیکن بل پاور والے لوگ ہمالے کی چڑھائی چڑھ جاتے ہیں بل پاور میں بہت بڑی طاقت ہے یہ سریر کا بل یہ من کا بل لیکن سریر اور من کے بل سے اوچھا بل ہے آتما بل اس آتما سکتی کو پہچانو ابھی تھوڑی تھوڑی باتوں میں آپ لوگ اپنے آپ کو بیبس لاچار کمجور اور ٹوٹا ٹوٹا محسوس کرنے لگتے ہو کرتے ہو تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے اب کیا ہو گیا میں تو نیروپائے ہوں میں لاچار ہوں میں بیبس ہوں میں تو ایک دم آسرہی ہین ہو گیا اب میرا کیا ہوگا اور کئی لوگ اس ایسی استھیتیوں میں ڈپریشن کے بھی شکار ہو جاتے ہیں پر سنت کہتے ہیں جس دن تم اپنے آپ کو پہچانو لوگے نا اس سے بڑی بڑی بپدا بھی آئے گی تو تم اسے پار کر لوگے کیونکہ تمہیں اس بات کا بودھ ہو جائے گا کہ مجھ میں انت سکتی ہے اور میرا بال باکہ بھی نہیں ہو سکتا سنسار میں پڑھے بھی کیوں نہ آ جائے وہ مجھے ایک پردیس سے دوسرے پردیس تک کھچکا نہیں سکتا میرے آتما کا ایک پردیس بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یہ بشواس انترنگ میں ہونا چاہیے ابھی دیہ آتما بودھ کی بھومکہ میں جی رہے ہو ابھی سب ساری سوچ دیہاسرت ہے اور دیہاسرت سوچ ہونے کے کانت دیہاسرت سخ بھوگنے کی چاہ من میں جو منش کو لاچار بناتا ہے جس دن بھید بگیان ہوگا سرین سے آتما کی بھنتا کا بودھ ہوگا تمہارے بہتر آتما بودھ جاگلت ہوگا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں سرین نہیں آتما ہوں دے نہیں چیتن ہوں یہ دے کی ایک سیما ہے میری چیتنا انت ہے وہ اسیم ہے اور اس کا پڑاکرم بھی انت ہے اسی پل سوچ بدل جائے گی اسے پہچانی تو اپنی سکتی کو ہمیں سمجھنا ہے کہ میرے پاس کتنی سکتی ہے آپ لوگوں نے ایک کمپنی کا نام سنا ہوگا DVR ہے نا ہیرے کی کمپنی ہے نا DVR کی کمپنی ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ آسٹریلیا میں ایک بھوکھنڈ کسی نے پہلے سے خریدا تھا اور وہ اسے کچھ فلانی سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے انہیں بیچ دیا انہیں بیچ مو مانگی قیمت دی خریدا اور وہ بھوکھنڈ ہیرے کی کھان بن گیا آج دنیا کی سب سے نامی کمپنی میں اسے گنا جاتا ہے سوال ایک ہیرہ تو پہلے بھی تھا ایسا تو نہیں کہ ان کے خریدنے کے بعد اندر سے پرکٹ ہوا ہیرہ جہاں تھا وہیں تھا جس روپ میں تھا اسی روپ میں تھا پرک کی وال اتنا تھا پہلے والا جانتا نہیں تھا اور بعد والا جان گیا جو جان گیا وہ پا گیا اور جو انجان بلا وہ رہ گیا ہے نا تو تمہارے بھی تربوس ہیرے کی کھان ہے جب اسے پہچان لوگے جیون کا قایہ پلٹ ہوگا اور جب تک اسے پہچان نہیں پاؤگے کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے بھی تر کی اس سکتی کو پہچانو جانو جاگو کیاگو جیو کیا بولا جانو جاگو تیاغو جیو جانو میں کون ہوں میری سیما کیا ہے میری سکتی کیا ہے میری چھمتا کیا ہے میری یگتا کیا ہے چیزانند گھن سرو اپنے بھی تر بیراج مان پرمات ماں کو جو جان لیتا ہے اسی پل اس کی درشتی بدلتی ہے اس کی چیتنا جاگتی ہے مہ ندرہ ٹوٹ جاتی ہے اور جیسے ہی چیتنا جاگتی ہے سارا سپنا ٹوٹ جاتا ہے ابھی سب انجان ہیں اور سو رہے ہیں سپنے میں جی رہے ہیں سپنا گڑ رہے ہیں اور سپنا بن رہے ہیں سپنے میں جی رہے ہیں لیکن یہ سب کب تک ہے جب تک آنکھوں میں نید ہے ندرہ کھلتے ہی شپنا اور ست کا سپشت آبھاس ہو جاتا ہے اور جسے یہ آبھاس ہوتا ہے کہ جیون کا ست کیا ہے اس کی چیتنا جاگ جاتی ہے پھر کچھ نہیں ہوتا بدل جاتا ہے اس کے جیون کی دشا اور دشا سب کچھ بدل جاتی ہے اور جیسی ویکتی کو اپنی اصلیت کا پتہ لگتا ہے اس کا بہوار بھی بدل جاتا ہے اور بہوار بدلتے ہی جیون کی پرنتی بدل جاتی ہے اپنے آپ کو جانیے ایک ویکتی جو بچپن میں اپنے ماتا پتا سے بچھڑ گیا بہت چھوٹی عمر میں بچھڑا اس کے ماباپ نے اسے بہت کھو جا پر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا وہ بھیک مانگتے مانگتے گجارہ کرنے لگا ایک نگر سیٹ کا بیٹا بھیک مانگ کر اپنا گجارہ کر رہا ہے اور قریب پچیس ورس بعد بھیک مانگتا مانگتا ایک روز اپنے ہی گھر میں آ گیا اپنے جھولی پھیلا کے بیٹھ گیا مجھے کچھ بھیک دے دو گہ سوامنی جو کبھی اس کی ماں تھی اس نے اسے بھیکشہ دینے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن اس پر نجر پڑتے اس کا ماترت مڑ پڑا اس کے آچر بھینگ اٹھے اس نے اسے گوھر سے دیکھا آنکھوں میں آتی تو مر پڑا یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے بچپن میں کھو گیا تھا پچیس برس ہو گئے اسے کھوئے اور یہ اس سمیں تین سال کا تھا اٹھائیس انتیس سال کا لگ رہا ہے اس کی سکل میں بھی میرے بیٹے کی جھلک دکھ رہی اور اس کو دیکھ کر میرے آچل میں دودھ امار ہو رہا یہ میرا بیٹا ہو گا ماترت امڑا اور اس کے مکھ سے نکل گیا بیٹا بھی ترہ بیٹا بھی ترہ بھکاری ہچ کچایا میں بھکاری ایک شیٹ کے گھر میں بھی تر کیسے پرویش کروں اس نے کہا بیٹا تو بھی ترہ یہ تیرا گھر ہے تو بھی ترہ اس نے اپنے پتی کو آواز دی پتی آئے دیکھو تو کہیں مجھے تو لگ رہا یہ اپنا بیٹا ہے اس بھکاری نے کہا ماتا آپ کیسی بات کہہ رہے ہو میں جنم سے بھکاری جب سے میں نے ہو سنبھالا بھیک مانگ مانگ کر اپنا جیون گجار آپ نگر سیٹ میں آپ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہوں تب تک پتا بھی آ چکا تھا اس نے بھی بیٹے کی شکل دیکھی اور کہا بیٹا تجھے اب کوئی بیچار کرنے کی جروت نہیں تو سچ میں میرا بیٹا ہے اور یہ تیری ماں ہے اور میں تجھے اس کا پرمان بھی پستت کر دیتا ہوں دیکھ بچپن میں تیرے ہاتھ میں ہم نے گدنا لکھوا رکھا تھا اس میں ہم دونوں کا نام تھا اور اس میں جیسے اس کا ہاتھ دکھایا اس کے ماتا پتا کا نام انکیت تھا بیٹے نے گدنے کو دیکھا ماتا پتا کو دیکھا اس کو لگا سچ میں یہی میرے ماتا پتا ہے چرنوں میں گر پڑا کاس مجھے پتا لگتا کہ میں سیٹ کی سنتان ہوں تو بھیک مانگنے کو مجبور نہیں ہوتا اور جیسے اسے ست کا احساس ہوا وہ گھر میں پرویش کیا اسے ماں باپ نے نہلایا دھولایا اچھے کپڑے پہنائے اور اسے سیٹ کی طرح رکھنا سلو کر دیا اور وہ بیٹا بھی اسی پل سے سیٹ بن گیا کب جیسے ہی اپنے آپ کو جانا بھیکاری بھی سیٹ بن گیا آپ بھی سیٹ ہو پر کیا بنے ہو بھیکاری جو دوسروں کے پاس جا کر سکھ کی بھیک مانگے جو دوسروں کے پاس جا کر سانتی کی یاچنا کرے جو دوسروں کے پاس جا کر اپنی بپتیوں کی نیوارن کا راستہ پوچھے وہ بھیکاری نہیں تو اور کون ہے بھولو بھیکاری ہے کی نہیں تھوڑا جور سے بھولو میں کہہ دوں وہ بھیکاری ہوں بھرا تو نہیں لگے گا بھرا لگ جائے گا معلوم ہے میں چاہتا ہوں کہ تم واقعی میں سمبرات بنو ابھی جو بھیکاری جیسا آچرن اور بہوار اسے بدلو اپنے آپ کو جانو اپنے آپ کو پہچانو اور جاننے میں مددگار ہے گروہ کے بچن جاننے میں مددگار ہے ساسطر کی وانی اُلے سنو اس پر سدھان کرو اس پر بچار کرو اس پر عمل کرو جس پر تمہاری چیتنا جگ جائے تمہارا سمپون جیون بہوار بدل جائے جیون نحال ہو جائے گا تو اس پنچ کا لینک پتشتہ مہت سا کامور اُدیش اپنے آپ کو جاننا اپنی سکتی کو پہچاننا میں اند سکتی کا پند ہوں میں چیتن سروپ ہوں میں برحم سروپ ہوں اور مجھے دھیرے دھیرے اس سکتی کا اُدھ گھاٹن کرنا ہے دوہن کرنا ہے ہمارے اوپر جمع ہوئے موہوں کے سنسکار پہلے تو ہماری سکتی کو پہچاننے نہیں دیتے اور جو پہچاننے بھی لیتے تو بھی ترک اچاری تر موہنی کرم دیہ نوراگ اور جل پدار تھو کے پتی اُدھ پن راگ کے کارن اسے اُدھ گھاٹت کرنے کے لیے اُدھ ساہت نہیں ہونے دیتا تو کہتے جانو اور اپنی چیتنا کو جگاؤ اس قدر جگاؤ کی سارا موہ اور ممت چھین ہو جائے جیون کا راستہ پھسست ہو اور جیون کو آگے بڑھائے ہم تیر سنکر پرمات ما کا جن کا پنچ کا لانا کہ آئیو جیت کر رہے ہیں ان کو سامنے دیکھے وہ کیا تھے ایک دن وہ بھی ہماری آپ کی طرح کبھی ایسے ہی کسی دھرم سبح میں نیچے بیٹھ کر تت کی بات سن رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے آپ ہم سب سنتے آئے لیکن اس روان کا کوئی ارث نہیں جو اندر میں نہ اترے ان کی اندر میں اترا ان کی چیتنا جاگی ان نے اپنے جیون کو روپانت رت کر لیا اور وہ سادھر پرانی سے تیر تھنکر رت کو پرات کر لیے ان کا ہی اوبدیس ہے تم بھی ایسا کر سکتے ہو تیر تھنکر کوئی آتما بشیس نہیں ہوتے وہ ہمارے آپ کی طرح سادھر پرانی ہوتے ہیں جو اپنی چیتنا کو جگا کر چیتنا کا کرمک بکاش کرتے وہ تیر تھنکر رت کو پرابت کرتے ہیں چیتنا کو جگا کر اس تیر تھنکر رت کو پرابت کرتے ہم بھی پرابت کر سکتے ہیں یہ پنچکل الگ ہے آج سے اس کی شروعات ہے تو ہمیں جاننا ہے جاگ نا ہے اور اپنے موہوں کو تیاغ نا ہے جیون کو اگر ہم نے اس طریقے سے ڈھال لیا تو پھر جینے کا آنند ہی الگ ہے اپنے آپ کو جانو چیت نا کو جگاؤ اور جو تیاغ نی یوگ ہے اسے تیاغ ہو تاکہ ہم جینے کا رس لے سکے جینے کا آنند لے سکے اور اپنے جیون کو آگے بڑھانے میں سمرت ہو سکے آج پنچ کلانک سے سمبند کچھ پرانم بھک باتیں بھی کر دینا میں زیادہ آپ ایک سمجھتا ہوں پہا پنچ کلانک کو لوگ ایک آئیوجن کے روپ میں دیکھتے ہیں پر میں آپ سب سے کہتا ہوں پنچ کلانک کو کیول ایک آئیوجن کے روپ میں مت دیکھنا کیونکہ آئیوجن تو پانچ دن کا ہے ختم ہو جائے پھر خاصل کچھ بھی نہیں ہو پنچ کلانک مہج ایک آئیوجن نہیں پنچ کلانک جیون کے روپ آن ترین کا انشتھان ہے آئیوجن سماپ ہو سکتا انشتھان انت تک چلتا ہے اسے انشتھان بنائے اور پنچ کلانک کر رہے آئیوجن بھی ہے تو آئیوجن کے پریوجن کو سمجھ کر کے چلے ہم کس لیے پنچ کلانک کر رہے ہیں بھگوان کی پتشتھا ہے کس کی پتشتھا ہے یہ تو منی دھر پریوار کا پنچ کلانک ہے تو انہی کو بیدی میں تھاپ دینا کیا ہوا پنچ کلانک کس کا ہے بھگوان کا پتشتھا کس کی ہے کون قرار رہا ہے آپ جس کی نشتھا ہے سچ ارثوں میں پتشتھا کا ارث کے ول اس کے لیے ہے نشتھا کے ابھاؤں میں پتشتھا کا کوئی ارث نہیں تو آپ سب سے میں کہتا ہوں اس آیوجن کے پریوجن کو مت بھول نہ ایک ہی پریوجن بھگوان جس بھکتی بھاو سے پریریت ہو کر ہم میرے جیون میں اُترو تر وہ بھکتی بھاو بڑھتے رہے وہ بھکتی بھاو بڑھتے رہے جس سے میں اپنے جیون کو سفل اور سار تھک بنانے میں سمرت ہو سکوں کئی بار لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مہراج یہ پنچکل لانک ہے تو اس پنچکل لانک کے لئے اتنے تام جھام کی کیا ضرور بھگوان مندر میں براج مان ہے وہ ہی پنچکل لانک کرا لیتے بڑیاں تم بھی سستے میں نپڑ جاتے ہاں ہاں وہ ہم چوک گئے ہم بھی کرا دیتے کرا لو ہو شکتا تھا ہو سکتا تھا لیکن اس طرح سے جو برہت صوروپ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی پویتر بھاونہ ہے وہ بھاونہ کیا ہے اچھے کارے میں ادھک سے ادھک لوگ سہیوگی بن سکے سہبھا گیتہ بن جو بھی آروپن کیسے کر پاؤ گے اس لئے اندر بن کر بھگوان کی یہ آراد نہ کی جاتی دوسرا کارا منشہ ہر معاملے میں دیوتاؤں سے آگے لیکن بھکتی کے معاملے میں دیوتا سے پیچھے کیوں آپ کی دیہ گت بادھائے بہت ساری ہیں آپ بیچ بیچ میں دیہ چنتہ سے گرسط ہو جاتے لیکن دیوتاؤں کی ایسی ساری اور مانسک بشیستہ ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کی کوئی بادھا نہیں ہوتی وہ اہر نش بھکتی کر سکتے ہیں تو ہم دیوتاؤں کی بھاتی نرانتر بھکتی مان بنے رہے اس لئے اندر اندرانی بن کر بھگوان کی پوجا کرتے سمجھ گئے اور ایک تیسرا قارن جو بڑا آدھیاتمک قارن ہے وہ کیا ہے بھگوان کی پوجا آپ اندر بن کر کر رہے ہیں دیوی دیوتا کا روپ دھر کر کر رہے ہیں وہ اس بات کا پرمان ہے کہ اس لوک میں بھگوان سے اونچا کوئی نہیں سارے دیوی دیوتا بھی ان کی آراد پوجا کرتے اپنا بیبھو نچا کرتے ہیں تو ہمارے جیون میں یدی کوئی پج ہے تو یہ بھگوان ہی ہے دیوی دیوتا نہیں کیونکہ دیوی دیوتا خود ان کی پوجا کرتے ہیں اور تین لوگ کا بیبھو ان کے چرنوں میں نچا ہوتا ہے اس لئے ان سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے اس اپنے جیون میں بڑا آنند لیتا ہے لیکن آپ اندر اندرانی تو بن گئے ہم اندر بنے بنے سب بن جائیں ابھی بن جائیں تھوڑی دیر میں پر بس اتنا ہی بھاو نہ رکھنا کہ بھگوان ہم اندر بن گئے آپ کے بھکت بنے تو آج اندر سے جنیندر بننے کابیشو آسر پر ہو سکتا ایک سوال اور آتا ہے پج کے لینک سے جلا ہوا کی پر تیر تھنکروں کے جیون چریت کو جو دکھایا جاتا ہے وہ راجہ مہراجہ کے روپ میں ہی دکھا جاتا ہے چوبیش کے چوبیش تیر تھنکر راج پریوار میں ہی اتھپن ہوئے کیا یہ سامنتی منوبرتی کا دیو تک نہیں ہے یہ سوال آتا ہے اوپری طور پر دیکھے تو ایسا ہی دیکھتا ہے سارے تیر تھنکر راج پرش ہوئے راج مہراجہ ہوئے کوئی شادھرن پرش نہیں ہوئے میں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ سبھی تیر تھنکر راج پرش ہوئے راج مہراج ہوئے لیکن آپ اگر ان کے جیون کو پلٹ کر دیکھو فلیس بیک میں جا تو آپ پاؤ گے کہ ان تیر تھنکر کی شروعات کککٹ اور مرکٹ کی پریائے سے ہوئی ہے ان تیر تھنکر کی شروعات سیر اور ہاتھی کی پریائے سے ہوئی ہے ان تیر تھنکر کی پروا شروعات بھیل اور دلتوں کے روپ میں ہوئی ہے تیر تھنکر منشت کا چرم بکاش ہے اور ہمارے تیر تھنکر پرمات مانے انیک بھاؤں میں شادھنا کی چوبیس کے چوبیس تیر تھنکر کے عتیت کے دس بھاؤں کو آپ دیکھئے جس دس بھاؤں میں انہوں نے نیرنت جب جب منش جیون پایا سراوک عوستہ میں دیو پوجہ اور پاتردان جیسے ست کرم کیے دھرم دھیان کیا اور منی بن کر اپنی چیتنا کا اتھان کیا بھگوان مہابی دس بھاؤں پہلے شیر تھے بھگوان پارشنا دس بھاؤں پہلے ہاتھی تھے وہاں سے ان کی جیون میں پریورتن ہوا یہ جین دھرم کی بھی ست ہے جو ہاتھی کو بھی پرماتمہ بنا سکتا ہے جو سیڑ کو بھی بھگوان بنا سکتا ہے جو جو منش دھرم دھار نکرتا ہے اس کا بیکتت نکرتا ہے وہ جیون میں دھرم کہتا ہے جو آج کوئی دلیت ہے تو انت کال کے لئے دلیت ہو کر جینے کو ابھی شبت نہیں ہے آج یدی کوئی بھیل ہے تو بھگوان بھی بند سکتا ہے کیونکہ بھیل کے اندر بھی وہی سکتی ہے جو بھگوان میں ہے اس لئے کسی کی اپیقشا مت کرو آگے بڑھتے وے اپنے جیون کا راستہ پرسست کرنے کا پرحت نہ کرے یہ پنج کا لینک ہمیں وہی سب مارگ بتائے گا اور اس مارگ کا انسرن کرتے وے یدی ہم اپنے جیون کو آگے بڑھائیں گے تو نشجت اپنے جیون کو اپلبد ہی کی مقام تک پہنچا پائیں گے آج پہلا دن ہے ابھی بہت ساری کریائیں آپ سب کے مد ہو نہ ہے اس لئے ادھیک بستار نہ دے کر کل سے بیدھی وط پروچن کا جو سمیہ ہے آٹھ بچ کر بیش منٹ سے آٹھ بچ کر بیش منٹ سے نو بچ پانچ منٹ تک آپ کو پروچن اپنے نردھاریت سمیہ پر یہاں آپ سب کو ملے گا آپ اس کا بھی لاب لیں گے لیکن میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے اندر کے اتصاہ کو جگائیے بھگتی بھاو کو بڑھائیے ہردائے میں ایک ادھات میں پریر نہ جگائیے جس سے یہ پنچ کلیان آپ سب کے کلیان کا مول منطر بنے یہ بات دھیان رکھنا ہمارے ساستروں میں ایسی بھی دی تو ہے بیمبو میں ہم لوگ منطر پھونکے اور بیمبو کو بھگوان بنا دیں موسیقی موسیقی